سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوز زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈراباد ٹوڈے نیوز پہچان سچ کی آدھ آپ ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیڈراباد ٹوڈے نیوز میں شہر ہیڈراباد کے گچی بولی ایم ایس کنونشن میں باڈی بلڈر جناب شافی سمی کی جانب سے سمی باڈی مین فیزیکس اور کراٹے چیمپینشپ منقید کی گئی جہاں پر جیتنے والے پلیئرز کو سرٹیفیکیٹ اور میڈل سے بھی نواز آ گیا جس میں مہمان خصوصی نیشنل ایٹلیٹی جناب افروز کان اور جناب پرنس شافی سمی ہیڈراباد پرنس ریشٹورینڈ میں وجود تھے آئیے دیکھتے اسی کی ایک ریپورٹ موسیقی 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 ایتھلیٹس کے لیے بلکہ ہمارے جو تیلنگانہ کے ایتھلیٹس ہیں باڈی بلڈر سے بہت ہی اچھی گولڈن اپورچنیٹی ہے وہ لوگ انشاءاللہ ہر ایک سال میں ایک ایتھلیٹ انٹرنانشنل پلاتفارم پر جا کر اپنا کریئر سیٹ کرے گا انشاءاللہ جو کہ باڈی بلڈنگ میں تو میں تمام آپ سب کا شکریادہ کرتا ہوں اور سپیشل تھانکس کو ہمارے پریز شفیق بھائی اور ہمارے احمد بھائی اور سپیشل تھانکس کو ہمارے آئی ایر بی بی پرو افروس خان جو کہ آئے ہیں کولکتا سے اور آپ جو ہے شیرو کلاسک کے وینر ہے آپ انٹرنانشنل ایتھلیٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ نے یوکے میں گولڈ لیا ہے انڈیا کو ریپیزنٹ کرے ہیں اور ابھی جو ہے اولنگ کیا کے لیے جانے والے ہیں جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا سپورٹ آپ لوگوں کا پیار ایسے ہی برخرار رکھئے ہم سب کے لیے آگے کی بات ہمارے افروس خان آئی ایر بی بی پرو کریں گے سب سے پہلے تو میں سفی سمی بھائی کا سکریہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا کراؤڈ اینڈول ہوگا میں نے جتنا سوچا اس سے کافی بیٹر یہ ہوا ہے اور پہلی بار میں ہیدر آباد آئے ہیں اور پورا سیٹسفائی ہوں انہوں نے جو روڈ ٹو اولمپیا رکھا ہے آج کافی لوگ الگ الگ جگہ جا رہی ہے کمپیٹیسن ہم وہ کمپیٹیسن کر رہے ہیں پر کسی کو ایک صحیح دیشا نہیں مل پا رہی ہے تو سفی بھائی نے ان پی سی کے ساتھ تیلنگانہ کے ساتھ مل کر یہ ایک نئی پیڑی کو ایک نئی راہ دکھائی ہے تو thank you so much سفی بھائی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ اپنا پہلا کمپیٹیسن ہے بٹ اگلے سال سے یہ اور بڑے پیمانے پہ آئے گا